بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دجال کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو بہت کچھ بتایا دجال کے بارے میں بہت ساری حدیث موجود ہیں مسلم شریف کے اندر مشکال شریف کے اندر ابو دعوت کے اندر اب دجال کے بارے میں بہت ساری لوگوں کے اندر سسپنس موجود ہے حدیث شریف میں ہے کہ دجال جب مدینہ شریف پہنچے گا ایک پہاڑی پر پہنچے گا اور اس پہاڑی کا نام یہ جبل حبشی تو وہاں پر فرشتے اس کو روک لیں گے وہ اندر داخل نہیں ہو سکے گا فرشتے نگی تلوار لے کر اس کے سامنے آ جائیں گے وہ ہر طرف سے فرشتے مدینہ شریف کی فضل کر رہے ہوں گے تو وہ اس پہاڑی پر وہ قیام کرے گا اور یہ امال سعودی حکمت کی جانب سے بنایا گیا ہے اس کے بعد مدینہ منورہ میں تین دفعہ دلزلہ آئے گا جس سے منافق ان سارے کے سارے خوف زدہ ہو کر مدینہ شریف سے باہر نکل جائیں گے مزید آگے میندے سے پہلے میرے چنل کو سبسکرپ کر لیں اور میل آئکن پر کلک کر کے آر نوٹفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر نئے ویڈیو بھروقت آپ تک پہنچتی رہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں پھر وہ جب اترے گا جن میں اکثریت خواتین کی ہوگی وہ دلجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اب سوال یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس پاری پر کیا چیز ہے جس پر وہ کیمپ لگائے گا تو آج میں کچھ ہوش ربا انکشاب آپ لوگوں کے سامنے رکھنا جاتا ہوں گوگل میپ پر جائیں آپ جب حبشی لکھیں تو آپ کو یہ پاری نظر آ جائے گی اس پاری پر ایک بہت بڑا محل تعمیر کیا جا چکا ہے بہت بڑا انکشاف ہے ایک بڑا محل تعمیر کیا جا چکا ہے یہ تصویر اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ جب اس محل کی تعمیر شروع ہوئی تو کئی مذہبی رینماوں نے اور دیگر ایم حکومتی افراد کی جانب سے اس محل کی شدید مخالفت کی گئی کہا گیا کہ اس محل کی تعمیر ہو کی جائے یا پھر اس کے بنانے کی جگہ تبدیل کی جائے لیکن سعودی حکومت کی کانوں پر جون تک نہیں رہنگی اور یہ محل تعمیر ہو گیا اور حران کہ اس محل کی کوئی تاریخ موجود نہیں یا شاید شایع ہی نہیں کی گئی یہ محل بننے سے لے کر اب تک ویران پڑا ہے اس کے جانب صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے جو بند پڑا ہے اور کوئی بھی شخص اس محل میں داخل نہیں ہو سکتا اس محل میں ایک ہیلی پیٹ بھی موجود ہے اس محل کو اگر دیکھا جائے تو یہ محل تیکونی طرز پر بنا ہے اور اس میں دجال نشانات کی بھرمار ہے یہ محل رات کے اندرے میں بھی دن کی تنارشن نظر آتا ہے جدید تنین سولیات سے بھی آرستہ ہے لیکن یہاں کوئی آباد نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات کو بیان کرتے دیکھتے ہوئے یہاں کے مکہ میں لوگ بھی اس کو دجال کا محل کہتے ہیں ویڈیو میں آپ اس دجالی محل فضائی نظر آ اس کے میل و مقوق کے ساتھ آپ سرکر دو جہاں کی مسجد شریف مسجد نبی بھی دیکھ سکتے ہیں اب آپ یہاں یہ بات بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر سب مدینہ پاکی کیوں دجال اور اس کا لشکر مکہ مکرمہ کیوں نہیں جائے گا تو ذہن نشن کر لیجئے یہ یعودیوں کا معنی ہے کہ کسی زمانے میں مدینہ منورہ ان کی بستی تھی جو کہ اسلام کے آنے سے چھن گئی اس لئے وہ چاہیں گے کہ مدینہ منورہ پر حملہ کر کے یہاں قبضہ کیا جائے اور دوبارہ آباد ہوا جائے اور دوسرا سوال کہ اتنا بڑا پیسہ لگا کر اس محل کو تعمیر کیا گیا ہے اور کوئی رے بھی نہیں رہا آخر کس کے لئے تعمیر کیا گیا ہے اور اس محل میں ہر طرح کی سولوت فرام کی جا چکی ہے اور منافقین سب اکھٹے ہوں گے یہاں دجال کے ساتھ جب زلزل آئے گا تب نکل جائیں گے پھر اس پہاڑ پر آئیں گے اگر ہم اس کو سائیڈ بھی اسے دیکھتے ہیں تو اس کو کارٹ کا روڈ بھی بنایا گیا ہے اور چاروں طرف سے کوئی آبادی نظر نہیں آتی ایک خوشک پہاڑی ہے اور اس کے اوپر بنانے کا مقصد کیا ہے کس نے یہ تعمیر کر آیا ہے یہ میں آپ لوگوں پر چھوڑ دیتا ہوں یہ محل دجال کا مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے اب ہم اگر تھوڑا سا دور سے دیکھتے ہیں تو یہ ہے پہاڑی جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور اگر ہم گوگل کے اوپر سے ویو دیکھتے ہیں تو آپ کو دجال کا پورا کا پورا محل بنا ہوا نظر آتا ہے اور اس محل کا نام انہوں نے کنگڈمز پیلس رکھا ہے لیکن یہ مشہور دجال پیلس کے نام سے ہو چکا ہے آخر یہ کس نے بنوایا ہے وقت کے بادشاہ کے سوا تو کچھ نہیں بن سکتا اس ویڈیو کو بنانا کا مقصد تھا کہ دجال کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کو آگاہ کر سکوں اور دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو کہ آنے والا ہے تو جناب کہنے کا مقصد تھا کہ وہ تمام دجالی کو تو نے تیاریں کر لیے دجال کے آمد کے لیے آگر تفصیل بہت لمبی ہے انشاءاللہ وہ کسی اور ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آج کے لئے اتنا ہے اور ویڈیو کو فیس بک چوٹ کا انسٹاگرام پر شیئر زرگ کیلئے گا تاکہ اس فتنے سے سب آگا ہو سکیں